نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہر گھر میں سود کی کوئی نہ کوئی چنگاری نہ پہنچ جائے اس کا مطلب کیا ہے یا جس گھر میں سود کی چنگاری نہیں پہنچتی اس گھر میں سود کی تپش نہ پہنچ جائے اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی تو یہ اس طرح کی روایات ہیں لگتا ہے آج ان کے تمام کے تمام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کو یہاں پوری ہو چکی ہیں سود کی تپش سود کی چنگاری اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بعض چیزوں کو آپ سود ہی نہیں سمجھیں گے اور سود کی چنگاری کو گھر لے آئیں گے اور سود کی تپش جو بچ رہا ہے وہ بھی شاید کسی نہ کسی معاملے میں کسی سودی بینک کے ساتھ کسی سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ تعاون کا مرتقب ہو جائے گا تو چنگاری تو گھر میں نہیں لیا لیکن اس کی تپش اور حدد ضرور لے آئے سود کے حوالے سے ایک بنیادی کلیہ جو تجارت میں ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگرچہ بعض علماء نے اس کے اوپر اختلاف کیا ہے لیکن بات وہ بتانی چاہیے جو سیدھی صاف سچی ہو جو بات عام فہم ہو ایک چیز آپ بزار سے جائیں خریدنے اس سے پوچھے بھائی یہ میں آپ سے نقد حریدنا چاہتا ہوں یہ کتنے کی دوگے وہ کہ میں ڈس روپے کی دیتا ہوں میں آپ کو دو مینے بعد پیسے دوں گا کتنے کی دوگے میں یہ آپ کو بارہ کی دیتا ہوں پندرہ کی دیتا ہوں میرے بھائیو عام فہم بات ہے معیشت کے ایکنومکس کے حتیٰ کے جو یہودی لابی جنہوں نے یہ سارے کا سارا استحصالی نظام اجاد کیا وہ بھی سود اسی کو کہتی ہے کہ نو نقد ہوں اور سولہ ادھار ہوں اسی کو سود کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مغالطہ پایا جانا شروع ہو گیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ دکاندار سے پوچھیں گے کہ دس روپے کی چیز نقد ہے اور یہی چیز پندرہ روپے کی ادھار ہے یہ تو سود ہے لیکن آپ اگر اس سے جا کے حریدیں گے یہ ادھار اور اگر وہ دو قیمتیں نہیں بولتا بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا دو قیمتیں بھی بول لے دو قیمتیں بھی بول لے بعض علماء کا یہ فتوہ بھی مجود ہے کہ اگر وہ کہت دس روپے نقد اور پندرہ روپے ادھار تو ان میں سے تم کسی ایک پہ اتفاق کر لو معاذ اللہ یہ سود نہیں ہے بعض علماء کا یہ فتوہ بھی مجود ہے لیکن میرے بھائیو اگر یہ سود نہیں ہے تو پھر سود کس بلا کا نام ہے سود پھر کیسے رہے کہ اس کو ہیں سود کہتے ہی اس کو ہیں کہ وقت کی وجہ سے قیمت کا اتار چڑھا ہو جائے وقت کی وجہ سے قیمت کو بڑھا دیا جائے اسی کو سود کہتے ہیں اگر نو نقد اور سولہ ادار بھی سود نہیں ہے تو سود کس بلا کا نام ہے پھر ہم نہیں بتا سکتے علماء کے احترام میں دوسرے موقف کے علماء کے احترام میں میں بات کو طول نہیں دیتا لیکن آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیو جب بھی کسی چیز کی دو قیمتیں دکاندار بول دے نقد نو کی دوں گا بارہ ادار کی دوں گا اب یہ نور پہ ہی کی چیز جائز ہے بارہ کی چیز سود ہے سود ہے اور سود ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہ عجیب بات ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے سود کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کتنی آیتوں کو نازل فرمایا پیدر پہ پیدر پہ اللہ اور اس کے رسول کے تھا جنگ کرنا جو چاہتا ہے وہ سود لے لے کیا اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جیتی جا سکتی ہے سود لینے والا بظاہر آپ کو کامیاب نظر آ سکتا ہے کہ سود لے کے اس نے کاروبار کیا پیسے لے کے اس نے ملے لگا لی پیسے لے کے اس نے شوگر کی انٹرسٹری لگا لی سود پہ پیسے اٹھا کے سیمٹ کی فیکٹرییں لگا لی بظاہر آپ کو کامیاب لگے لیکن یہ بظاہر کامیابی جو ہے یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کبھی جیتی نہیں جا سکتی آپ نے صرف اروج دیکھا ہے آپ نے زوال کی کہانیاں نہیں سنی ہمارے سامنے کاروباری گرانے سے تعلق رکھتے ہیں سیال کوٹ کے ایسے ایسے لینڈ لارڈ اور لہور میں بھی ہوں گے بے شمار جگہ پہ جنہوں نے سود لے کر کاروبار کو چمکایا پھر اپنی آنکھوں سے انہی کو اللہ معاف کرے دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کے دروازوں کو کھٹکاتے ہوئے دیکھا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھو جاری کتنی دیر رکھ سکتی ہو بلہ ہر اس میں شکست ہونی ہے بعض لوگ اپنے بچوں کو بچاروں کو اس چکر میں پھنسا جاتے ہیں اور میری بات میرے بھائیو یہ کوئی مولوی کا فتوہ نہیں ہے اللہ کے اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے جو بندہ سود کھاتا ہے نا سود کھاتا ہے اس کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ڈلتا ہے اللہ کہہ رہا ہے مولوی نہیں کہہ رہا ہے اس کی عقل پہ ایسا پردہ ڈل جاتا ہے وہ سود کو تجارت کہتا ہے اللہ نے تجارت کو تو حلال قرار دی ہے سود کو حرام قرار دی ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کی ہے اور سود کو تو حرام قرار دیا لیکن اکل پہ ایسا پردک پڑتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ جو سود ہے یہ سود نہیں ہے یہ تجارت ہے اس کی حالت اس کے دماغ کی کفیت اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ میں سے کسی کو جن یا شیطان آپ کے جسم کے اوپر قبضہ کر لے تو آپ مجنون ہو جاتے ہیں آپ ہوش و حواس میں نہیں رہتے جب جن آپ کے اوپر یا شیطان حملہ آور ہو جائے اور آپ کے جسم کے اوپر کنٹرول کر لے پھر آپ کو پتا نہیں رکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں میرے عمال کون سے ہیں جن کے کون سے ہیں اس کو شیطان چھوکے خبتی بنا دیتا ہے اور وہ سارا دن ساری رات سود کے فضائل بیان کرتا رہتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہ سود نہیں ہے یہ کیا ہے تجارت ہے بھائی یہ تجارت ہے یہ کرایا ہے یہ ایڈوانس دیا ہے یہ لیس پہ جو چیزیں لی ہیں یہ ابھی چونکہ ہم نے پوری پیمنٹ نہیں کی اس لیے وہ ہم سے کرایا لیتے ہیں بینکوالے یہ سارے دلائل اسی طرح کے گڑے جاتے ہیں یہ جی ایک قیمت میں جب سولہ کی لے لی ہم نے تو اس سے نقد پوچھا ہی نہیں تھا اس لیے یہ تجارت ہے پھر شیطان سارا دن انسان کو سود کو حلال کرنے کے بسوسوں میں ڈالتا رہتا ہے یہ بھی مہدسین نے لکھ دیا کسی چیز کو حلال کر کے کھانا اور میرے بھائیوں کسی چیز کو حرام سمجھ کے کھانا اللہ کی قسم دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے ایک بندہ موسیقی کو حرام سمجھ کے سن رہا ہے ایک بندہ سود کو حرام سمجھ کے کھا رہا ہے ایک وقت آئے گا اس کو پتہ ہوگا حرام سمجھے گا تو دل کے پر چھوٹ لگے گی نا حرام ہے حرام ہے بلہر کبھی ضمیر جاگنے کا جو بندہ کسی حرام چیز کو حرام سمجھ کے کرتا ہے اسی کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جو حرام کو حلال بنا لیتا ہے یہ شیطان کا اتنا بڑا جہال ہے اتنا بڑا جہال ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں دیتے موسیقی ہے یہ لال غامدی صاحب کے نظیق ہے یہ لال توبہ کی توفیق کیسے ملے گی سود ہے یہ لال توبہ کی توفیق کیسے ملے گی نہیں مل سکتی کسی چیز کو حرام سمجھ کے کھانا اگرچہ وہ بھی غلط بات ہے لیکن حرام تو سمجھو عقیدے کا دنیادی جز تو ماننو نا یہ حرام ہے اور حرام بھی کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی سگی ماں سے جس طرح نکاح کر لے سگی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں اس کا مفہوم کیا جو سگی ماں سے زنا کر لے چھتیس مرتبہ اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے کا جو جرم ہے یا برائی کرنے کا جو جرم ہے وہ سود کے ایک درہم کے برابر ہے آپ نے اور میں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا اور یہ شراب اور سود ایسے گناہ دونوں جرائم ایسے جرائم ہیں شراب کے حوالے سے بھی آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لانتیں بھیجی ہیں کس کس کے اوپر آپ کو ساری تفصیل پتہ ہے شراب بنانے والے کے اوپر شراب کشید کرنے والے کے اوپر شراب اٹھانے والے کے اوپر پیش کرنے والے کے اوپر پینے والے کے اوپر اس کا پیسہ کمانے والے کے اوپر اس کا پیسہ ہر یہ ساری وعیدیں آپ کو پتہ ہیں اسی قسم کی وعیدیں سود کے بارے میں بھی موجود ہیں میں نہیں پتا سود لکھنے والے کے اوپر سود لینے والے کے اوپر سود دینے والے کے اوپر سود کی گواہی کے اوپر اللہ کی لانت ہے گواہی کے اوپر تو جو کھا رہا ہے آپ بتائیے ہمارے ہاں بات تلخ ہے بہت تلخ بات ہے اور ممبر و محراب سے اس مسئلے کو اس لیے نہیں بیان کیا جاتا اللہ مجھے معاف کرے کسی عالم کی تحین کرنا یا کسی طالب علم کی تحین کرنا مقصود نہیں ہے لیکن بالعموم ممبر و محراب سے یہ سود کا مسئلہ بیان نہیں ہوتا کیوں کیونکہ حاجی صاحب کا سارا کاروبار کاروباری سود پہ چل رہے شیخ صاحب کا سارا کاروباری سود پہ چل رہے میاں صاحب کا سارا کاروباری سود پہ چل رہے اگر سود کے مسئلے بیان کر دیئے تو مسجد کا تو چندہ بند ہو جائے گا مدرسہ تو چلنا بند ہو جائے گا اگر کسی مولوی کا یہ عقیدہ اور فلسفہ ہے تو اس کو بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ مسجدیں یہ مدرسے اللہ رب العزت کی عطا اور فضل سے چلتے ہیں اللہ تعالی جب تک چلانا چاہتا ہے چلتے رہتے ہیں یا کسی حاجی یا شیخ کے سود چھپانے یا اس طرح کے مسئلے چھپانے سے مسجدیں اور مدرسے نہیں چال جاتے ہیں میرے بھائیو یہ بڑا سخت باب ہے ہم کس مغالطے میں آپ آئی ہی کے جمعے کی بعد میں آپ کو مثال دے رہا ہوں صرف لوگوں کو یہ دلائل رٹا دیئے گئے ہیں کہ یہ جی نون اقد اور سولہ ادار بھی سود نہیں ہیں تو پیچھے سود کیا رہ گیا اللہ تعالی ہم سب کو کہنے والے کو اور سننے والے کو اس سود سے بھی بچائے اور وہ جو حدیث ہے ان کی چنگاریوں اور تپش سے بھی بچائے اس سے مراد کیا یہ بھی سن لیجئے بینک کے اندر یہ جی بینک سود کا کام کرتا ہے ہم اگر اس سے پرافٹ نہیں لیں گے اگر اس سے سود نہیں لیں گے وہ تو بینک کو فائدہ ہے یہ بھی شیطان کا مغالطہ ہے یہ بھی شیطان نے بینک کے اندر میں نے پی لس ہی کھلوایا ہوا ہے اور اس لیے کھلوایا ہوا ہے جو سود کی رقم آتی ہے وہ میں معاد اللہ مسجد کو دے دیتا ہوں وہ میں غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں میرے بھائیو سود کا پیسہ دینے والا جس طرح ملعون ہے اسی طرح لینے والا بھی ملعون ہے تو سود کے پیسے بینک میں اس لیے لیتا ہے کہ بینک کو فائدہ نہ ہو لیکن ہود نکال لیتا ہے تو اس وعید میں شامل ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ لینے والا میرے بھائیو یہ شیطان کے چکر ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھیے کسی بندے کے پاس غلطی سے توبہ کا ارادہ رکھتا ہے سود کے پیسے اکاؤنٹ میں موجود ہیں تو علماء نے جو اجازت دی ہے وہ صرف یہ ہے بغیر سواب کی نیت جو بدہ سود کے پیسوں کو سواب کی نیت سے ہرچ کرتا ہے وہ بھی سود لینے کے جرم میں شامل ہے ہاں توبہ کر چکے ہیں اکاؤنٹ میں کچھ ویسے موجود ہیں بغیر سواب کی نیت کسی کی مدد کر دے مسجد میں دینا چاہتا ہے دے دے مدرسے میں دینا چاہتا ہے دے دے کسی سود والے کو اضاد کرنا چاہتا ہے کر لے بغیر سواب کی نیت کے پھر وہ اس وعید سے بچنے کا امکان ہے یہاں تک بات ہے کرانٹ اکاؤنٹ کی تو میرے بھائیو یہ حدیث سے بات ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو ذرا گروی دی تھی آپ نے مشہور باقیہ پڑھا ہے گویا کوئی بندہ سود کا کاروبار کرتا اس کے پاس امانت رکھوانا جائد ہوتا ہے امانت رکھوانا جائد ہے اور یہ صرف مجبورا علماء نے اجتہات کر کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ بینک میں اگر کھلوانا چاہتے ہیں صرف کرانٹ اکاؤنٹ کھلوانا لیں کیونکہ وہ امانت دار ہے اور قرآن پاک میں اس طرح کی آیتیں بھی مجود ہیں کہ بے شک بعض یہودی ایسے ہیں کہ جن کو اگر تم خزانے بھی دو گے تو تمہیں لٹا دیں گے یعنی امانت دار ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے سودی بندہ بھی امانت دار ہو سکتا تو بینک کو اس بات کے اوپر کعاس کر کے کرانٹ اکاؤنٹ تو کھلوائے جا سکتا ہے لیکن اکثر علماء کا موقف یہاں پہ بھی اضطرار کا ہے کہ یہ مجبوری ہے کراہت کے ساتھ کیونکہ اس پیسے کا بینک فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو کہیں آپ اس کے ساتھ سود میں تعامون میں شامل نہ ہو جائیں یہ جواز کی وہ آخری قسم ہے میرے بھائیو یہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں آگے